ایک دہاڑی مزدور رات و رات بن گیا ایک بڑی کمپنی کا مالک کیا یاد داشت واپس لانے کی کوشش میں ابھے کھو دے گا اپنی زندگی کیا اس کا علاج ہو گیا ہے فیل کون ہے ڈاکٹر مہکا اور کیا کیا ہے اس نے ابھے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ابھے کو اپنی اچانک بدلی قسمت پر حیرانی اور گروہ سے زیادہ شک ہو رہا تھا اس کا ماننا تھا کہ اتنے پیسے کمانے کے لیے اس نے شاید اپنی پچھلی زندگی میں کوئی اپرات کیے ہوں گے لیکن ایک ہی جھٹکے میں اس انجان لڑکی نے ابھے کا سارا شک دور کر دیا تم اچھا کام ہی کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرتے تھے رسے فلحال تم مجھے خوشی کہہ سکتے ہو باقی سب تمہیں اپنی یاد داشت واپس آنے کے بعد پتا چلیے جائے گا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سر پہ پھر سے مار تو نہیں کھانی پڑے گی نا بہت فلمیں دیکھتے ہو تم ہم کل رات کہیں جا رہے ہیں سرپرائز ہے ڈش مت کر دینا ہوکے آہ اوکے لیکن پرانی زندگی میں خوشنے سے پہلے اپنی نئی والی زندگی سدھارلو بلیس آگے وہ جو لڑکی ہے لال سکوٹی پہ اسے ذرا فالو کرو آخر کسے فالو کرنے بول رہا تھا اب ہے کیا ارادے تھے اس کے گاڑی کچھ دیر تک اس لڑکی کو فالو کرتی رہی جیسے ہی وہ لڑکی لارسن ٹیک کمپنی کے گیٹ کے اندر چلی گئی اب ہے بھی اپنی گاڑی اسے نکل گیا تو یہاں کام کرتی ہو تم پریڑنا لارسن ٹیک انکارپوریٹڈ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اب ہے کی ایک سالی پریڑنا تھی اور اب ہے نے اسی وقت تیہ کر لیا کہ اس کے سسرال والوں سے تین سالوں کے ظلموں کا بدلہ لے گا اور اس بدلے کی پہلی چوٹ پریڑنا کے ذریعے ہوگی مس کشش آپ نے لارسن ٹیک کا نام سنا ہے جی بلکل کیوں سر مجھے وہ کمپنی خرید نہیں ہے کیمت چاہے جو بھی ہو آپ ڈیل فائنل کر دیجئے اوکے سر کل تک کمپنی آپ کے ہوگی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا جب تو ماں بیٹی کو پتا لگے گا کہ ابھی بھی میرے ہی تکڑوں پر پل رہے ہو تم اگلے صبح اب اے فٹا فٹ تیار ہو کے لارسن ٹیک پہنچ گیا ٹھیک اسی وقت جب اس کی ایک سالی پریڑنا کسی ہانسوم لڑکے کے ساتھ بیلڈنگ میں انٹر کر رہی تھی یہاں بھی بینگ کی طرح بوڈی گارڈ نے اسے گیٹ پر ہی روک لیا لیٹ ہو گئے ہو تم پیان کی نوکری کے انٹرویو شروع ہو گئے ہیں انٹرویو? نہیں میں تو گوڈ مارننگ ساتیش جی ارے ابھے تم یہاں بھی پہنچ گئے مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہو گیا اسکیوز می میں یہاں کام سے آیا ہوں ہم جھوپڑ پٹی کے لوگوں کو نوکری پر نہیں رکھتے ساتیش جی باہر فکوا دو اسے بڑے بتمیز ہو تم تمہیں تو کمپنی سے نکال دینا چاہیے چھوڑو نا مہیر تم کمپنی کے اچھا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو ایسی سڑک چھاپ غریبوں سے مو لگنا اچھا نہیں لگتا چلو اندر چلتے ہیں ساتیش ابھے کو مارنے کے لیے آگے بڑھی رہا تھا کہ تب ہی وہاں کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر راج اوبروی آ پہنچے ساتیش نے انہیں سلیوٹ کیا گوڈ مارنگ سر ساتیش جی ان سے ملیے یہ ہے ہمارے کمپنی کے نئے مالک مسٹر ابھے اور یہ ہے ساتیش یہاں کے ہیڈ آف سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ابھے سر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں میں آپ کے ویلکم میں کچھ ارینج کروا دیتا جی نہیں مسٹر اوبروی میں نے جان بوچ کر سپرائز وزٹ کی بتا کر آتا تو لوگوں کی اصلیت نہیں پتا لگتی ساتیش نے اس بار مسکرا کر دونوں کے لیے دروازہ کھولا ابھے مسٹر اوبروی کے ساتھ اپنے آلیشان کیبن میں جا کر بیٹھ گیا کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے جو کیا وہ سن وی پی بھی حیران رہ گیا مسٹر اوبروی سب سے پہلے مجھے آپ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو ہٹانا ہے آج کے آج اس کا کیبن کھالی کروا اس کا برطاو بلکل بھی پروفیشنل نہیں تھا جیسا آپ کہیں سر نئے بوس کی ایسے فیصلے سے وی پی بھی دنگ رہ گیا پر انہیں بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا مہیر اور پریڈنا دونوں بہت انپروفیشنل تھے وہ سیدھے مہیر کے کیبن میں گیا ہو مہیر کے نکالے جانے سے پریڈنا کو بھی دھککا لگا لیکن مہیر اس کے لیے آگے بڑھنے کی بس ایک سیڑھی تھا اب اگر مہیر نہ ہو تو ایچ آر ہیڈ کی پوزیشن پریڈنا کو ہی ملنے والی تھی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ نیا اونر اس کا کریر برباد کرنے والا تھا رات کو خوشی کی کار ابھے کو پک کرنے لارسن ٹیک آئی جیسے جیسے گاڑی شہر سے دور جاتی گئی ابھے کی دھڑکنے اور تیز ہوتی گئی پھر ایک دم سے وہ گاڑی ایک گھر کے پاس رک گئی اور اندر سے ایک اتنی خوبصورت لڑکی بہار آئی کی ابھے اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا آخر کون تھی وہ خوبصورت لڑکی کیا ہونے والا تھا ابھے کے ساتھ مہیکا تھی کیسے ہو آپ بس بس اتنا زور سے حکمت کرو کہ میری سانس اٹک جائے یاد کیسے نہیں ہوگے آرے گصہ توق دو دی اس کی آداشت گئی ہے اور ابھے یہ ہے مہیکا دنیا کے لیے ڈاکٹر مہیکا اور تمہارے لیے وہ تو تمہیں خود یاد آ جائے گا یہ تمہاری یاد داشت واپس لانے والی ہے مہیکا نے ابھے کو ایک دوائی پلا کر بے ہوش کر دیا کچھ دیر تک تو وہ ٹھیک تھا لیکن پھر نہ جانے کیوں ایک دم سے بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کا شریر چھٹ پٹانے لگا وہ درد میں کرہانے لگا اسے مسکلر شریر کو سمحالنا مہیکا اور خوشی کے لیے ناممکن تھا پھر اچانک سے جتنی جلدی وہ چھٹ پٹانے لگا تھا اتنی ہی جلدی وہ شانت بھی ہو گیا تھا بورے کمرے میں سرناٹا چھا گیا بھیگا دی یہ اچانک ابھے کو کیا ہو گیا اس کی نفس چیک کرو خوشی نہیں لگ رہا دی کیا ہم نے ابھے کو کھو دیا ہے کیا ختم ہو گئی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی ابھے کی زندگی کیا ابھے کو ہوش آئے گا کیا اس کی آدداشت واپس آ پائے گی جاننے کے لیے دیکھیں اگلے اپیسوڈ صرف پاکٹ ایف ایم کے یوٹیوب چینل پر اور بندہ یہ بیڈ آس ہے کہ سارے اپیسوڈز کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک سے ڈاؤنلوڈ کیجئے پاکٹ ایف ایم اپ